ڈی پیو کا ٹیور ہے اس نے قبضہ کروایا اس پہ ٹھائیس نومبر کی بات ہے دوسرا جو ہے وہ سپیشل پرانج میں ہے تو باہر گئے تو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہماری دواریں کیوں توڑ رہے ہیں میرمین ان کے گار میں آگ لگائی ہے یا خود انہوں نے لگائی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور تھانا تو ہماری کوئی بات سون دی نہیں رہا اسلام علیکم جناب میرے پلارٹ پہ قبضہ ہوا ہے میرا پلارٹ جو ہے نا وہ ڈی پیو کا ٹیور ہے اس نے قبضہ کروایا اس پہ اس کا بنوئی ہے وہ قبضہ کر رہا ہے اور اس نے جناب میری دیواریں گرا دی ہیں گیڑ میرا اٹھا کے لے گیا ہے مٹیریل بھی اٹھا کے لے گیا ہے ایک دیوار ایک دیوار کا مٹیریل دوزر پڑا ہے اور جناب میں مظلوم ہوں میں تھانے جا کافی دفعہ گیا ہوں پھر ڈی پیو کی چہری میں پیش ہوا ہوں تو ایف ای آر ہوئی ہے تو ساتھ ہی ابھی ایف ای آر ہوئی نہیں تھی میری رپڑ دارج ہوئی تھی تو اس ڈی پیو کے ڈریور نے رات کو جو ہے نا اپنے گھر میں کسی نے ان کے گھر میں آگ لگائی ہے یا خود انہوں نے لگائی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے آگ لگا گئے تو جو ٹی ایف ای آر جو ہے نا میرے اوپر اور میری بیوی کے اوپر دارج کروائی ہے اور اس لیے کہ وہ پلارٹ جو ہے نا وہ ہمیں دے دیں میرے بینوئی کو دے دیں ہمیں واپس کر دیں ابھی آج بھی وہ کہا رہا تھا پیسے دے لیں پلارٹ واپس دے دیں ہمیں ٹھیک ہے لیکن پلارٹ ہم نہیں دینا چاہتے ہیں ہماری ضرورت ہے ہمارا بہو اجداد کا جدی پلارٹ ہے اس پر کتنے عرصے کا ہمارا قبضہ ہے اور انہوں نے ہمارا قبضہ بھی گائب کر دیا ہے اور جناب پلارٹ پر قبضہ بھی ہو کر رہے ہیں صاحب جس کی ویڈیو پوٹنج موجود ہے ہمارے پاس اور میری بچیاں گھار میں تھی ہیں اور بیوی تھی وہ موقع پہ گئی ہیں یہ کیا کار رہے ہو کیوں قبضہ کار رہے ہو انہوں نے جناب انہیں دکے مارے ہیں اور جناب انہوں نے ہمارے دروازے کو جو ہے نا وہ ٹانگیں ماری ہیں اور اس طرح کار کے جو ہے نا انہوں نے بہت ہمیں دلیل رسوا کیا ہے یہ بیچاری زخمی ہوگی ہے پتھر بھی مارے ہیں انہیں چلو باگ جاؤ یہاں سے اور وہ موقع پہ جناب صاحب قبضہ کار رہے تھے اور انہوں نے پھر اس کے بعد جب ہماری رپڑ درج ہوئی ہے ابھی ایف ای آر درج نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے جناب رات کو یہ کواہ بنا کے جو ٹھی ایف ای آر کروا دیا ہم پہ کہ ہمارے گار میں آگ لگی ہے آگ ہم نے نہیں لگائی یا انہوں نے خود لگائی ہے یا کسی اور نے لگائی ہے پھر ہم جگہ جگہ گئے ہیں انکواریوں کے لیے تسلی دیتے رہے ہیں کہ قرآن بھی اٹھائے ہیں اللہ بھی دیئے ہیں کہ ہم نے آگ نہیں لگائی میری موجودگی بھی یہاں کی ظاہر نہیں ہو رہی میری موجودگی سوابہ کی ظاہر ہو رہی ہے وہ دیٹا بھی آ رہا ہے جہاں میں بیٹھا رہا ہوں وہ لوگ بین الفی بھی دے رہے ہیں نیا قسم بھی دے رہے ہیں کہ جس ہوتل میں میں بیٹھا رہا ہوں ہوتل والا بین الفی دے رہا ہے اور نیا بھی دے رہا ہے اور جہاں میں بیٹھا رہا ہوں جہاں سے میں نے سگر لیے ہیں شہر سے وہاں سے وہ بھی لڑکا جو ہے نا میری خاطر علف دے رہا ہے لیکن میری کوئی جس ہونلا ہے اس لیے کہ وہ ڈی پیو کا ڈریور ہے اور وہ قبضہ مافیا بنا ہوا ہے اور جناب وہ جو ہے نا دوسرا جو ہے وہ سپیشل پرانچ میں ہے ڈریور ہے اس کا بھائی ڈی ایس پی سپیشل پرانچ کا اور اس نے ایف ای آر مجھ پر داج کروائی ہے اور کہا ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ پلارٹ آپ دیتے ہو یا نہیں دیتے میری بہن کو یہ ہماری اویلی کی تصویریں ہیں جب یہ یہ ہماری اویلی کی تصویر ہے جب یہ پوری تھی بنی ہوئی تھی ساری تو یہ بنی ہوئی تھی تو یہ بھی تصویر ہے اس کی پورا دیواریں بنی ہوئی تھی گیٹ بھی لگا ہوا تھا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ انہوں نے ایک دن میرا میاں گھر میں نہیں تھے تو میں تھی اور میری بیٹیاں تھی گھر میں تو انہوں نے دواریں توڑنی شروع کر لی ٹھائیس نومبر کی بات ہے کہ انہوں نے دواریں توڑنی شروع کر لی تو میں اور میری بیٹیاں دو بیٹیاں تین بیٹیاں میری تو میں باہر گئے بیٹے چھوٹے ہیں تو باہر گئے تو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہماری دواریں کیوں توڑ رہے ہیں میرے میاں لیاں گھر میں جب ہوں گے تو آپ تب ان سے بات کر لینا تو ابھی نہ توڑو تو انہوں نے مجھے دکے دیئے میں مجھے دکے دیئے پھر میری کمیز بھاٹ دیئے انہوں نے جو میرے دھانے میں جمع کروائی ہوئی ہے پھر میرے مجھے اور میرے بیٹیوں کو پتھر مارے ہیں پھر گھر کوئی دروازے کو بھی مارے ہیں پتھر انہوں نے مارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے تو یہ دیکھیں تصویریں جب یہ توڑ رہے ہیں تو پھر اس نے پھر اس نے توڑتے ہیں جب ہم چھت کی اوپر چانگی دونوں نے ایسی ایسی وہ آدمی جس کا سفدر نام ہے تو اس نے ننگاو کے کھڑا ہو گیا اور اس نے بہت ہمارے ساتھ غلط کیا اور مطلب ننگاو کے کھڑ گیا اور برے لفاظ ہمارے ساتھ استعمال کیے تو پھر میرے میاں آگے گھر میں تو میں نے ان کو سب کچھ بتایا پھر ہم تھانے چلے گے یہ سب ان کے رشتہ دار ہے ساتھ میں ان کے رشتہ دار بھی توڑ رہے ہیں ان کی بہنیں ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کے بھائی ہیں جو یہ سب جو پلس کے دو ملازم ہیں وہ کروا رہے تھے اس کی شاہ پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو یہ ہمارے پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جو کا ہمارا جدی پشتی پلاٹ تھا تو یہ سارے ہیں یہ سب تصویریں ہیں اس کے بعد میرے میاں آئے تو ہم تھانے میں گئے رپٹ درج کرانے تو ہمارے رپٹ درج ہو گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرے دن انہوں نے اپنے گھر میں آگ لگا لی تو دس بجے ہماری رپٹ درج ہو رہی ہے اور ساڑھے دس انہوں نے آگ لگا لی تو میرے میاں بھی نہیں تھے گھر میں اور میں ہی تھی گھر میں ہمارا پورا وہ ہے کہ وہ ہم نے ڈیٹا نکوالا ہے نکوالا ہے تو میرے میاں کا تو وہ گھر میں نہیں تھے بس ماں بھی کہایا ہے تو انہوں نے جھوٹھی ہے فائر فائر ہم پہ درج کر دی اب ہم پہ دباؤ ڈھا رہے ہیں کہ پلاٹ ہمیں دیں دیں تو تو اب یہ فائر ہم ختم کریں گے پولس اور تھانا تو ہماری کوئی بات سون نہیں رہا اب یہ آگ لگی ہے تو اب یہ آگ لگی ہے تو ہمارے پہ پرچا ہو گیا تو ہمارا پرچا تو ہو گیا نہیں پھر رپٹ درج ہوئی ہے پھر تیسرے دن آئے ہیں دی پیو صاحب آئے ہیں تو میرے میاں کھلکچہری میں پیش ہوئے پھر انہوں نے ہمارا ہمارا فائر کا آرڈر کیا ہے تو پھر وہ درج ہوئی ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے جو ہے نا آگ لگائی ہے ادھر پٹرول ڈال گئے ان کا دروازہ جو ہے نا جہاں سے وہ وکوعہ بنا رہے تھے وہ دروازہ ان کا ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ جلا نہیں ہے اس کی دوسرے دنہ ہم نے تصویریں بنائی ہیں اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تصویر جو ہے نا یہ دیکھیں آپ یہ تصویر بھی اس کی موجود ہے دروازہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہے دیار کا دروازہ ہے اور یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آگ لگائی ہے پٹرول پھینک آئے انہوں نے ٹھیک ہے جی اور بلکل سرہ سر جھوٹا بکوا ہے اور ہماری اپیل ہے وزیراعلا پنجاب سے آر پیو صاحب سے آئی جی صاحب سے خدا رہا ہم ہر جگہ انکواریم بھگت بھگت کے تنگ پڑ گئے ہیں تسلیم تسلیم دے دے کے تنگ پڑ گئے ہیں لیکن ہمارا پیچھا نہیں میں آپ قرآن کے علف دے دے کہ ہم تھک چکے ہیں جی اور آپ اس طرح کریں آپ مزیراعلا پنجاب اور آر پیو صاحب سے اپیل ہے آئی جی صاحب سے اپیل ہے کہ خدا رہا ہماری جان چھڑوائی جائے میں آپ عرف دیتا ہوں کہ نہ میں نے آگ لگائی ہے نہ میری بیوی نے آگ لگائی ہے خدا رہ ہماری جان چھڑوائی جائے ان سے میں میرا ان کے ساتھ ہی گارے جی ٹھیک ہے میں بلکل وکوعے پہ موجود تھا میں نے ان کو موٹر لگا کے پائپ لگا کے پانی پروائیڈ کیا ہے کہ جی آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کو بند کرو آگ بجاؤ ٹھیک ہے تو ان کا دروازہ جو باہر والا تھا وہ دیار کا ہے جدر سے یہ کہہ رہے ہیں پٹرول جا رہا ہے وہ دروازہ بلکل ٹھیک تھا دروازے کو انہوں نے بعد میں میرے سامنے ان کا ایک چھوٹا چاچاڑی کا بیٹا ہے اس نے ٹانگیں مار کے توڑا ہے ٹھیک ہے جی تو اندر جناب جو بھی عملات ہوئے ہیں وہ ہم لوگوں نے خود دیکھے ہیں وہ پانی کے ساتھ ہم نے ان کو بجاؤ آکے دی ہے ساری چیز ٹھیک ہے اس جگہ پہ نہ یہ راجہ ناصر صاحب تھے نہ ان کی بیوی تھی نہ کوئی اور تھا اور جب ہم لوگوں نے آگ بند کر دی ہے تو انہوں نے بعد نے یہ کہنا شروع کی ہے کہ یہ پٹرول انہوں نے آگ لگایا جبکہ یہ گاری نہیں تھے جب گارہ آئے تو پھر بھی میں نے دیکھا میں آپ نے سینوں ب�ess ہے جب یہ گارہ آئے کہ بعد میں انہوں نے جو بھی جی جی پہتا ہے کہ آدمی گاری آتا ہے گارہ آکے انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی کیا ہوئے ہیں میں نے کہا جی یہ مبلا آپ ہوئے ہیں اور ان کے گارے میں بچے کھیر رہے تھے یہ خود بھی ادھر ہی گاری تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آگ جو ہے وہ ان لوگوں نے لگایا جی تو ان دونوں جو پولیس میں ہوتے ہیں دونوں انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈی پیو کا ڈرائیور ہوں ان قاؤں میں ایف بیان دیتی ہیں کہ میں ڈی پیو کا ڈرائیور ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو ڈی پیو کا ڈرائیور تو ہے مگر اس نے اس کی پہنچ بہت دور تک ہے تو یہ پولس ساری اس کی جو سوابہ پولیس ہے وہ ساری اس کی مطلب سب اس کی چلتی ہے اس میں اس میں ہمارا کوئی نہیں کوئی بات نہیں چلی کوئی کچھ نہیں چلا وہ وہ جو ہے اس اچو جو بابر ہے وہ اس کا فرینڈ ہے تو جو کچھ یہ کہتا ہے وہ یہی کرتا ہے بابر ہم چلا کہ کوئی بھی اس اچو ہے وہ اس سے نہیں باہر جاتا کیونکہ یہ ڈی پیو صاحب کا ڈرائیور ہے زیادہ پریشریز کرتا ہے اس نے تھانے کو جرگمال بنایا ہوا تو مجھے بہت زیادہ کیا ہے انہیں روز تھانے کے چہری جا چاکے تو مجھے بہت شرم حسوس ہوتی ہے تو خدارہ ہماری جانس رنگے جو اٹھا پر چاہے تو میں الف میں نے ڈیپٹی صاحب گیا گیا الف اٹھایا ہے کہ میں نے آمنے آگ نہیں لکائی تو میاں بی بی آمنا میں پھر الف اٹھاتی ہوں کہ آمنے آگ نہیں لکائی